اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جس کا نام ہے چکن پوٹیٹو کروکریٹس تو چلے جی ہم اس ریسپی کا انگریڈرز دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کس کس چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے چکن کی ضرورت ہے یہاں میں نے چکن لیا ہے ہاف کے جی ایک درمیانی کٹی ہوئی پیاز لی ہے میں نے ایک شملا مرچ لی ہے درمیانی ہاف میں نے گاجر کٹ کی ہے دو میں نے ہری مرچیں کٹ کی ہیں یہاں پہ باریک باریک اور یہاں گوبی بند گوبی تھوڑی سی لیے میں نے بند گوبی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اگر کسی کو نہیں پسند تو یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چار سے پانچ ابلے ہوئے آلو چاہیے سپائسز میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے جی دھنیا اور زیرا پاوڈر پسا ہوا یہ میکس ہے جوے لال مرچ ایک چمچ دڑا مرچ ایک چمچ اور کالی مرچ ہاف چمچ اور نمک چاہیے ہمیں ایک چمچ اور چکن کو کرنے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں بیننگر سویا سوس اور چلی سوس چاہیے اور یہاں پہ ہمیں ہاف گلاس دودھ بھی چاہیے سارے مسالے میں ایڈ کرنے کے لیے چلے جی تو فرنڈز ہم سب سے پہلے چکن کو ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں اپنے سوسز ڈال کے جی تو فرنڈز یہاں ہم نے ایک کڑا ہی لیا اس میں تھوڑا سا اویل ڈالا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے چھوٹا چھوٹا کیوں اس میں کیا ہوا ہے یہ اب ہم چکن ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں وینیگر ایڈ کرنے لگے ہیں آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لیں تھوڑا سا سویا سوس اور تھوڑی سی چیلی سوس ایڈ کر دیں گے یہاں ہم اس میں ہاف چمچ جو ہے کالی مرچ کا اور ہاف نمک ایڈ کرنے لگے ہیں تاکہ چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے پرنس جب تک ہمارا چکن یہاں ہلکا سا فرائے ہو رہا ہے تب تک ہم آلو میش کر لیتے ہیں اور سارے سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں اس میں پرنس یہاں ہمارے آلو میش ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اپنی یہ جتنی بھی سبزیاں ہیں شملا پیاز بندگوبی اور گاجر اس کو ایک پین میں ہلکا سا آئل لگا کے ان سب کو فرائے کر لیتے ہیں یہاں پین کو ہلکا سا گریسی کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں گاجر ایڈ کریں گے گاجر کو ہلکا سا ایک منٹ کے لیے پہلے فرائے کریں گے جی تو فرنس یہاں پہ ہماری جو گاجر ہے وہ فرائے ہو چکی ہے یہ اس لیے پہلے ایڈ کی تھی کیونکہ یہ کچھ رہ جاتی ہے تو اس لیے پہلے اس کو فرائے کر لینا ہے باقی چیزوں کو بعد میں ایڈ کریں گے چلے اب ہم اس میں شملا مرچ بدگوبی سب کو چکٹھا ہی ایڈ کر دیں گے ہری مرچ اور لاس مرچ پیاز پیاز اس سارے چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر کے فرائے کر لیں گے پھرنس یہ ہماری جتنے بھی یہ سبزیاں ہیں یہ فرائے ہو رہی ہیں اور ایک سائیڈ پہ ہمارا چکن جو ہے وہ اس نے پانی چھوڑ گیا اس کا پانی اچھے سے خوش کر لیں گے ہم جب تک خوشک نہیں ہوگا گھی ہلکہ چھوڑے گا پھر ہم نے اس کو اتار لیں گے ہمارا چکن اچھے سے فرائے ہو چکا تھا اب ہم نے اس کو کنڈیڈنڈے کی مدد سے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو چاپڑ میں بھی پیس سکتے ہیں یہاں ہماری سبزیاں تیار ہو چکی ہیں تو ہم اب سارا مکسچر جو ہے وہ بناتے ہیں سب سے پہلے ہم میش کیے ہوئے آلو میں چکن اٹھ کریں گے پیسا ہوا جو ہم نے کوٹا ہے اس کے بعد ہم یہ سبزیاں اٹھ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ساری سپائسیزز میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ابھی گرم ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چلیں جی اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے پروکریٹس بنا کے پھر اس کے بعد فرائے کرنے کا جو سین ہے وہ کریں گے پھرنٹس یہاں ہمارا مکسٹر تھنڈا ہو چکا ہے اور بالکل ریڈی ہے اس میں ہم تھوڑا سا دودھ اٹھ کریں گے جو ہم نے لیا تھا ہلکا سا دودھ اٹھ کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہ جو کروکریٹس ہیں چلیں اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں دودھ اٹھ کیا ہے دودھ اس لیے اٹھ کیا ہے کہ یہ اچھے سے ہمارے جڑ جائیں چلیں ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ہاف چمچ یہاں ہم گھی یا آئل کا اس میں اٹھ کریں گے چلو فرینڈز اب ہم اپنے کروکریٹس ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پیالی میں آئل لے لیں گے اس کو ہلکا سا اپنے ہاتھوں کو گریسی کریں گے پھر ہم اس کی تھوڑی اماؤٹ لے کے اس کو پہلے بھول کر لیں گے بھول کرنے کے بعد اس کو سائڈوں سے یوں پریس کر لیں گے یہ ہمارا کروکریٹس ریڈی ہو گیا ایک میں اور آپ کو تیار کر کے دکھاتے ہوں یہاں تھوڑی سی اماؤٹ اپنے مکسچر کی لے کے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو گول گول بنا لینا ہے اور سائڈ سے پریس کر دینا یہ ہمارا کروکریٹس ریڈی ہو چکا ہے اب ہی طرح سارے کروکریٹس اپنے ریڈی کر لیتے ہیں ہمارے کروکریٹس ٹیار ہو چکے ہیں اور اب ان کو فرائی کرنے کی باری ہے فرائی کرنے کے لیے ہمیں جن انگریڈیڈز کی ضرورت ہے ہمیں سب سے پہلے ہے میدہ بریڈکرمز اور انڈے پہلے ہم کروکریٹس جو ہے اس کو اٹھائیں گے اور میدے میں کوٹ کریں گے سب سے پہلے پھر اس کے بعد اس کو انڈے میں کوٹ کریں گے پھر بریڈکرمز میں اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہاں میں نے ایک کڑائی میں آئل کرن کیا ہوگا اس میں ہم اس کو ڈالتے جائیں گے یہاں ہمارے کڑائٹس فرائے ہو رہے ہیں ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے اور میڈیم سا فلیم آپ نے آن کرنا ہے جب ان کو فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں پرنہ یہ جل جائیں گے فرینڈز یہاں ہمارے کڑائٹس تیار ہو چکے ہیں اور اس کو سر کریں گے چیلی گارلک سوس کے ساتھ اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار اس کو میں آپ کو اندر سے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں ایسی لوگ آتی ہے اس کی یہ ہمارے چکن پوٹیٹو روکٹس بلکل ریڈی ہیں خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ٹرائے کرنے کے بعد کیسے بنے ہیں اللہ حافظ